موسیقی چلنا سرو کرتا ہے تو کئی بار گرتا ہے گر گر کرک سنبھلتا ہے پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے تب چل پاتا ہے گرنا سبھاو ہے سنبھلنا پرشارت بچہ گرے نہیں یہ سنبھو نہیں بچہ گرتا ہے لیکن گر کر اٹھ جانا ہی اس کی اپلپ دی اگر گرنے والا بچہ اٹھنے کا پریاس نہ کرے تو پھر وہ کبھی کھڑا نہیں ہو سکے گا کبھی چل نہیں سکے گا اور جب کبھی کوئی بچہ گرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو پچکارتے ہیں اور پروساہیت کرتے ہیں اسے اس بات کے لئے دھکارتے نہیں کہ تیرے کو چلنا نہیں آتا تو چلا کیوں کھڑا کیوں ہوا تو گر گیا نہیں کوئی بات نہیں بیٹا یہ تو گھوڑا کوندا ہے تجھے کچھ نہیں ہوا سب ٹھیک ہے اس پچکار سے بچے کو وہ پریڑا ملتی ہے کہ دوبارہ وہ اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور آگے چل کر کے چلنے کی بات تو بہت دور دوڑنے میں بھی سمرت ہو جاتا ہے ایک پرکریہ ہے تو جیسے بچہ اپنے جیون میں آگے بڑھنے کے لئے اس سمپون پرکریہ کے دور سے گجرتا ہے ویسے ہی سادھنا کے چھتر میں چلنے والے سادھک کے سامنے بھی کئی برکار کی چنوتیاں آتی رہتی ہیں وہ چلتے 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 کئی بار گر جاتا ہے سنت کہتے ہیں تم چلو سمل سمل کر چلو اور کوشش کرو گرو نہیں اور اگر گر بھی جاؤ تو پھر سے سنبھل کر اٹھ کھڑے ہو اور کوئی دوسرا گرے تو اس کی ہسی متولا اسے سنبھالنے کی کوشش کرو آج سم مکدسن کے استطیقرن انگ کی بات ہے گرتے کو شمالنے کا نام ہی استطیقرن ہے چار باتیں آپ سب سے کہوں گا گرنا گرانا سمحلنا سمحالنا گرنا گرانا سمحلنا سمحالنا گرنا صحاب ہے ہر کوئی گرے گا پر گرانا اپراد ہم گریں اس میں کوئی سوچنے کی بات نہیں ہے کوئی بھی گر سکتا ہے سب گریں گے آج جو بھی اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں عطیق میں وہ گرے ہیں اور سچی بات تو یہی ہے جو گرتا ہے وہی توٹتا ہے کوئی گر جائے تو اسے گرہ ہوا مت سمجھو یہ سمجھو کہ ابھی گرہ ہے کل اٹھ کر کھڑا ہوگا آگے بڑھے گا سوائم کے مشہ میں ہمیشہ کبھی اگر گر جاؤ تو گھبڑاؤ نہیں واپس اتصائیت ہو اور اپنے آپ کو سمحالو گرنا ہماری دربلتہ ہے تو سمحالنا ہمارا پرشارت اور سمحالنا ہمارا دھرم گرانا اپراد مارگ پر ہم چل رہے ہیں بہت لوگ گرتے ہیں کل میں نے کہا تھا کہ کسی کے جیون میں کوئی دوش ہو جائے تُسے دوش کا شمن کرو اور شودھن کرو آج استھتی کرننگ اُس سے ایک قدم آگے کی بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے درسنات چرنات واپی چلتام دھرم وطسلے پرت وستھا پنم پراجے استھتی کرنم اچھتے کوئی ویکتی یدی کشی پر استھتی وست دھرم مارگ سے وچھلت ہو رہا ہے تو اسے مول مارگے میں یتھا سمباؤ استھر کرنا تمہارا دھرم ہے ہم اپنی سنسکرتی کو پلٹ کر دیکھتے ہیں تمہارے آئے سے انہیک آکھان دیکھنے پڑھنے کو ملتے ہیں جس میں گرے ہوو کو اٹھانے کا اپکرم کیا گیا ہے علی کیسے ملتے ہیں اور یہ ہمارا آدر سے ہے کوئی گر جائے تو اسے اٹھانے کی کوشش کرو گرانا بڑی بات نہیں ہے سنبھالنا بڑی بات ہے آپ اپنے مند سے پوچھو کیا استھتی ہے ایک سمم اگلشتی دھرماتما سوہم کو اپنے مارگ میں استھے رکھتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور یدی کوئی وقتی کسی وجہ سے مارگ سے اسکھلیت ہوتا ہے تو اس کے حردے میں ہار دیکھ پیڑا ہوتی ہے بیدنا ہوتی ہے اور وہ اسے ہر سنبھو مدد دینے کی کوشش کرتا ہے سنبھالنے کا پریاس کرتا ہے یہ اسثتی کا رننگ ہے ہمیں کوئی بھی بیکتی میں تو آپ سے کہتا ہوں کوئی بیکتی مایوش چہرہ لے کر کے دکھ رہا ہے بجھا بجھا ہوا من دکھائی پڑ رہا ہے جیون سے ہارا ہوا نظر آ رہا ہے اور آپ یدی اس کے لئے ایک سمائل دے دے اور اس کے چہرے پر اسمائل اتپل نہ کر دے تو میری دشتی میں اس کے لئے ایک بہت بڑا سہارہ ہے مرتے کو بچانے کا اوپک رہا ہے لیکن آج لوگ سیلف شنٹرلائز ہوتے جا رہے ہیں ہر بات میں کیول اپنے آپ کو اپنے تقسیمیت کرنے کی پرورتی اپنا لیے ہیں کہاں تو ہماری دھرمہ پرمپرا کہتے ہیں کہ سب کا ساتھ دو سب کو ساتھ سب کا ساتھ نبھاؤ سب کا استطیق کرن کرو لیکن آج تو لوگ اپنوں کو بھی سہارہ دینے کے لئے تیار نہیں ہوتے سب اپنا اپنا مطلب سادھنے کے عادی ہو گئے ہیں یہ ہماری ایک بہت بلی کمجوری اس کمجوری کو ہمیں دور کرنا ہوگا ہے جو سچے ارثوں میں دھرمہ کے مارگ میں دل رہتا ہے وہ گرتے کو سنبھالتا ہے کچھ گھٹلائیں آپ سب کے مدھے رکھ رہا ہوں کہ استطیق کرن انگ کیا ہوتا ہے ایک دھرماتما کس طریقے سے لوگوں کا استطیق کرن کرتا ہے یدی ہم دھرم چھتر میں بات کرے تو ہمارے دھرم کے دو پائے ہیں شاوق اور منی منیگن سراؤکوں کو شنبھالتے ہیں تو کئی پرشنگ ایسے بھی آتے ہیں جہاں سراؤکوں نے منیوں کو شنبھالا ہے آج بات میں وہی سے سلو کر رہا ہوں ایک دھرماتما کی سوچ کیا ہوتی ہے ابھی گردیو کا چاترماس خجرہوں میں چل رہا ہے اسی کے دسک میں خجرہوں میں ایک منی راج تھے ان کی چریہ کو لے کر لوگوں میں بڑا آکروس تھا ان دنوں وہاں کے جو پربندک تھے وہ ایک پنڈیت تھے ان کے نترت میں سب نے تیہ کر لیا تھا کہ ان کو کپڑا پہنا دیا جائے ان منی کی اس منی کی چریہ ٹھیک نہیں ہے اسے کپڑا پہنا دیا جائے پنڈیت جگن محلال سدھان ساستری ان دنوں ستنہ میں تھے چھیتر میں ان کا پورا پربھاؤ تھا انہیں سوچنا ملی وے شہم اپنے بیٹے سدھات کے ساتھ خجرہ ہو گئے جم گھٹ لگا ہوا تھا علاقے بھر کے لوگ اکھٹے تھے پنڈی جیسے پہنچے سب نے کہنا شروع کر دیا پنڈی جی یہ سادھو سادھو نہیں ہے دن بھر شریر میں پانی شیستے رہتے ہیں گھاس پر لیٹ جاتے ہیں یہ ان کی چریہ نہیں ہے ہم لوگوں نے انہیں کپڑا پہنانے کا نینے لے لیا ہے آج کپڑا پہنائیں جائے پنڈی جی انہوی تھے گیانی بھی تھے اور دھرمنشت تو تھے ہی انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہ سارا نینے لیا اچھی بات ہے پر آج تک کبھی کسی نے مہراج سے اس وشے میں بات کی کہ آپ یہ سب کیوں کرتے ہیں پنڈی جی اس سادھو سے ہم کیا بات کریں گے بات کرنے ہی لائک نہیں ہے پنڈی جی نے کہا کہ نہیں ٹھہرو کپڑا پہنانا بہت سرل ہے پر انیک جنم کا پنڈ فلتا ہے تب کوئی کپڑا اتار پاتا ہے ابھی کوئی کچھ نہیں بولے گا میں مہراج سے مل کر آتا ہوں اور جب تک میں نہ لوٹوں تب تک آپ لوگ کوئی کارواہی نہیں کروں گے پنڈی جی گئے مہراج کو نمستو کیا اور مہراج سے کہا مہراج جی آپ کے بارے میں جو کچھ سننے کو ملا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے آپ کیا کر رہے ہیں آپ کو کیا تکلیف ہے اتنے بڑے بدوان ان کے چھروں میں آ کر نمن کر رہے ہیں اور نویدل پروا کن سے بات کر رہے ہیں یہ سن کر مہراج کی آنکھیں بھرائی انہوں نے کہا پنڈی جی کیا بتاؤں مجھے اپنے کرتہ پر خود گلانی ہوتی ہے میرے من میں اپار گلانی ہے لیکن میں کیا کروں میں مجبور ہوں مجھ سے رہا نہیں جاتا پنڈی جی نے پوچھا مہراج آخر آپ کو ہو کیا گیا ہے کہ کیا کہوں پنڈی جی پچھلے ایک ماں سے میرے پورے شریر میں دا ہوتی ہے روم روم انگاروں کی طرح دہکتا ہے پچھلے تین دن سے میرے انترائے بھی ہو رہے ہیں گرمی پرچند ہے یہاں کوئی شیوہ بھئیہ برتی کرنے والا نہیں ہے تو دن بھر جب مجھ سے دعا نہیں سہا جاتا تو اپنے کمنڈل کے جل سے شریر کو سیشتا ہوں راتری میں جب کمنڈل کا پانی ختم ہو جاتا ہے تو مجبوری میں میں گھاس پر لیٹتا ہوں اس سے مجھے راحت ملتی ہے میری آتمہ تو یہ کرنا نہیں چاہتی لیکن کیا کروں میں مجبور ہوں پنڈل جی نے مہراج کو اتنت بنمرتہ سے سمبود تیوے کہا مہراج آپ کے لئے کوئی بھی بیدنا ہے تو آپ کی شیوہ بھائیہ برتی کرنے کا دائیت تو ہمارا ہم آپ کا اپچار کرائیں گے آپ کی جگتسہ کرائیں گے لیکن مہراج آپ نے تو وہاں تلوک پوچھ روپ کو دھارن کیا ہے جس کے دیوتا بھی بندنا کرتے ہیں آپ بھید بیگیان کی بھومکہ میں جینے والے ہو اور یہ بیدنا نرکوں کی بیدنا کے آگے تو مہراج یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ ساری بیدنا تو سریر کی بیدنا ہے مہراج آپ تو آتما گیانی ہو آتما کے کلیان کے لئے آپ اس مارگ پر نکلے ہو مہراج آپ کے لئے یہ صبح نہیں دیتا مہراج نے کہا پنڈی جی کیا کروں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا اب آپ ہی راستہ بتاؤ آپ کے سمبودھن سے میرا منوبل پڑھا ہے پنڈی جی نے انہیں بہت اچھے سے سمبودھ کر کے ان کے من کو ریچارج کیا بہار آئے سب لوگوں کو پھٹکار لگائی کہ تم لوگوں نے بھونی کو کپڑا پہنانے کا تو فیصلہ کر لیا پر کبھی یہ سوچا کہ ایک سادو کی شیوہ کرنا ہمارا کرتب ہے کیا سادو کا ٹھیک ڈنگ سے آر نہیں تمہارے سادو آیا وہ کس حال میں یہ دیکھنا تو تم دیکھ طرف اور تم نے انہیں کپڑا پہنانے کرنے لے لیا یہ ٹھیک بات نہیں ہے اور پنڈی جی خود ایک ماہ تک وہا رہے کٹنی کے ایک بیعت جی تھے ان کو بلوایا پٹوالی جی کو ان سے پوری چکتسہ کرائی آہ رادی کی ببستہ کی اور وے منی راج سست ہو گئے اور لمبے سمیں تک اپنی چھڑیا ہے یہ ہے اس تکرن گرتے کو سمھال نہ کون کر سکتا ہے جو خود سمھلا ہوا وہی اور کو سمھال سکتا ہے جو خود گرا ہوا ہے وہ اور کو نہیں اٹھا سکتا دھیان رکھنا گرا وابیٹک گرانے کا ہی پریت نہ کرتا ہے وہ اٹھا نہیں سکتا گرتے کو اٹھانے کا پریاز ایک ادھارن یہ ایک دوسرا ادھارن اور دیتا ہوں وہ بارہ نشی میں ایک منی راج نے سلیخ نہ لے لی چاروں پرکار کے ہر پانی کا تیاک کر دیا بنا گروہ کے حالانکہ وہ دنے ان کا غلط تھا بیس دن آہار پانی سے رہیت رہنے کے قرار ان کے سریر میں ویدنا ہوئی تھوڑی آکلتا ہونے لگی اور وہاں ہمارے ہی سماج کے ایک ورشت بدوان جن کا نام دیلا میں اچھ نہیں سمجھ رہا ہوں وہ پہنچ گئے بدوان تھے مہراج آپ پانی 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 کہہ رہے ہو آرد دھیان میں مرو گے تو جل کے کیٹ بن جاؤ گے آپ تو ڈرپ لگ والو پانی پانی کہہ رہے ہو اگر آپ اسی طرح مرو گے تو پانی کے کیلے بن جاؤ گے آرد دھیان میں مرنا ٹھیک نہیں ہے آپ تو ڈرپ لگ والو اور ایسی خوٹی شلاح دے کر مہراج کی ستی تو اپنی نیانترن سے باہر تھی انہیں ڈرپ لگ وائی اور اسی دستہ میں ان کا پرانانت ہو گیا جیوان بھر کی تبشہ کو مٹی میں ملا دیا یہ دو ادھارن ہمارے شامنے کاس انہیں ان کی تن میں ڈرپ لگانے کی جگہ من میں ڈرپ لگایا ہوتا تو ان کا ادھار ہو جاتا ایک سچے دھرمات واقع دے ہی پہچانے میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں گھر پریوار کو آدھی لے کر سماج کے کسی بھی چھتر میں کوئی بھی بیکتی ہو یدی اس سے کوئی گلتی ہو جائے تو اس کی گلتی کو صدھارو اسے پچکارو اسے دھکارو مت اسے دھکارو مت لوگ آج کل دھکار تے دھکار تے اور ہمارے بہیشکار کی پریوکتی بہت ہوئی عطیت میں اب تو کچھ پریورتن ہوا حالانکہ کئی معاملوں میں آج بھی بہیشکار اس بہیشکار کے پرگرام شروع ہمارے دھرم کی بھاری ہانی ہوئی کسی نے کوئی گلتی کی تو ہم نے گلتی کو صدھار نے کی جگہ اس وقتی کو اپنے سے دور کر دیا سرین میں کوئی پھوڑا ہو تو اس پھوڑے کا اپچار ہوتا انگ کو کٹ کر الگ نہیں کیا جاتا لیکن ہم نے پھوڑے کا اپچار کرنے کی جگہ انگ چھے دن کی پرکریا اپنانا شروع کر دی اس سے ہمارے سماج کو بہت تھانی ہوئی ایک سمیہ تھا جب جہن سماج بھارت میں بہت سنکھک سماج کے روپ میں جانی جاتی تھی آج الف سنکھک ہو گئے سمٹ کر رہ گئے چوالیس دسمالوں ترے پن لاکھ ہماری آقلوں کے انسار کل سنکھا ہے اتنے سیمت ہونے کے انیک قرن ہے ان میں سے ایک بڑا قرن ہماری کٹر تا پون مانسکتا اور بہیسکار پون پروتی بھی ہے اس سے ہماری کئی جاتیاں ہم سے دور ہو گئی کوئی دھرمہ سے بمک ہوا تو ہم نے اسے دھکائی دیا گلہ لگانے کا کام کبھی نہیں کیا جب دھرمہ کہتا ہے کہ یدی کوئی دھرمی بیکتی کسی وجہ سے دھرم سے دور ہوتا ہے تو اسے ٹھکراؤ مات گلے لگاؤ اور دھرم شکھاؤ ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنے مند سے پوچھو خاص کر میں انہوں لوگوں کی چنتن کے لئے سوال کھڑا کر رہا ہوں جو کثت روپ سے دھرم آتمہ ہے جو کثت روپ سے دھرم آتمہ لوگ ہیں اور اپنے آپ کو بڑے دھرم آتمہ مانتے دھرم کی کرتے ہیں ان کے آگے یدی کوئی بیکتی تھوڑا دھرم پورا آچنن کرنے والا بیکتی بیسند برائیوں میں سلیف تبیکتی آتا ہے تو تم اسے ہین بھاؤ سے دیکھتے ہو یا ہیت بھاؤنہ سے دیکھتے ہو من سے پوچھ ہو زیادہ تر اتر یہی آئے گا یہ کون آگیا یہ بیڈ ایلیمنٹ ہے ہمارے پاس کیسے آگیا یہ چھتے میں پرویش کر گیا ہے یہی آتا ہے نا اس کے کارن ہمارا دھر میں دن اور دن سمٹ رہا ہے جب کی دھر میں کہتا ہے کہ نہیں کوئی بیکتی کتنا بھی گرہ ہوا کیوں نہ ہو یدی ہمارے ہردے میں اس کے پرتی پریم اور شان بھوتی ہے تو اس سدھار آ جا سکتا ہے پتت سے پتت پرانی کا بھی دھار ہو شکتا ہے لیکن لوگ کوئی گرتا ہے بھلے وہ گر کے اٹھ کھڑا ہو تھوڑا سا گرے پر گرتے ہی لوگوں کی نجروں سے پل میں گر جاتا ہے لوگ اسے اپنے نجروں سے گرا دیتے یہ بڑی کمی ہے اور اس کے بڑے دسپرنام آئے اتیاس میں کئی بھیانک بھول ہوئے ایک بیکتی نے گلتی کی پولے خاندال کو ہم نے اپنے بیش شلق کر دیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان لوگ وہے لوگ دھار میں بمکھ ہو گئے آچار بدیانندی مہراج نے ایک گھٹنا کا علیک کیا جو میں نے ان کی پستک میں کبھی پڑا تھا گروبانی آج کے سندر میں بہت اُلکھ نی ہے ان کے پاس بریند ہگڑے اور کرناٹک کے مکھ منتری ہونے والے پور کندری منتری رام کرشن ہنگڑے اپنی پتنی کے ساتھ پہنچے دونوں ہنگڑے پریوار پہنچا بدیاننجی مہراج نے پوچھا آپ بھی ہنگڑے اور آپ بھی ہنگڑے آپ جین دھرمانویائی اور آپ سیو مطانویائی کارن کیا ہے جین دھرمانویائی اور سیو مطانویائی کارن کیا ہے تو رام کرشن ہنگڑے کی دھرم پتنی نے کہا مہراج ہم لوگ بھی کبھی جین تھے ہم لوگ بھی کبھی جین تھے اور آج سے ایک سو بیس برس پہلے یہ گھتنا کری پندہ بیس برس پرانی ہوگی انہیں جو لے کیا میں آپ سے کہہ رہا ہوں آج سے ایک سو بیس برس پہلے ہمارے پریوار کے کسی ایک سدس نے مانسہار کر لیا اس کے ایوز میں ہمارے پورے پریوار کو جاتی سے بہشکت کر دیا گیا سماس سے بہشکت کر دیا گیا اور جب سماس سے بہشکت کر دیا گیا تو ہمارے پریوار کا پربھاؤ تھا اس پربھاؤ میں ہمارے سو پریوار ایک ساتھ جین دھرم کو تیا کر سیومت کونگی کار کر دیئے آپ سو پریوار سے سو ونس گیا یہ ایک ادھارن ہے اگر تم پلٹ کر کے اتحاس کو دیکھو گے تو ایسے ہجار ادھارن دیکھنے کو ملیں گے رتنا کر قوی کے پرشنگ کو دیکھو اس کے ساتھ کتنا جلم ہوا اور ایک مہا قوی بیشنا ہو گیا آخری میں ہماری کٹر پنتی مان سکتا کے قارن اس کا جو پرتی وندی ارشال ویجین نہ تھا اس کے قارن آخیان بھرے پڑے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہاج ہمیں اشتتی کر ننگ کے سندرب میں تھم کر بیچار کرنے کی جرورت ہے چنت کیا رہے ہیں تو دھر میں کہتا ہے بہشکار نہیں سنسکار ہو شدھار ہو ترسکار نہ ہو میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی کچھ کرے آنکھ موند لو یہ بھی آدھر میں آج یہ ہی ہو رہا ایک جمالہ تھا بہشکار اور ایک جمالہ ہے شوی کار سب کو شکار لو کوئی کچھ کرے کتے ہی پاپ کرے دسوں ملیاں خون میں سنے ہوں تو بھی آو بھگوان کا بھی شک کر لوں سواگت ہے نہیں وہ بہشکار جتنا غلط ہے اس طرح کہ سوی کار بھی اتنا ہی غلط ہے کرنا کیا ہے سنسکار جگا کر سدھار کرنا کیا کرنا ہے سنسکار جگا کر شدھار کرنا ہے سنسکار جگائیے اور شدھار کیجئے تب ہم سوپر کا ادھار کریں گے مجھ سے ایک سجر نے پوچھا مہراج کچھ لوگ سراب پیتے ہیں اور ابشک کرنے لگے سرابیوں کو ابشک کرنے دینا چاہیے ہم نے کہا بھی یہ یہ بولنا بند کرو کی ابشک کرنے والے سراب پیتے پہلی بات تو یہ شدھار ابشک کرنے والے سراب پیتے بولنا بند کرو بلکہ یہ بولو سراب پینے والے بھی ابشک کرنے لگے کیا سو بھاگی کی بات ہے اور دوسری بات چھلانا ہے تو اس کا سراب چھڑاؤ ابشک پر بند ہو کسی کو بھی تم تب شدھار سکتے ہو جب اس کے پرتی تمہارے ہردے میں پیار ہوگا اگر تمہارے ملے میں ترسکار کا بھاو ہے شدھار کبھی نہیں ہوگا پیم اور آتمی تاسے ہی وقتی میں شدھار سمبھو ہے اہم اور اتیج نہ تو دوریاں بڑھاتی ہمیں بہت ہی ٹیکٹ پھولی سب کام کرنا چاہیے صدھار سلسکار کے بل اور ہر وقتی میں بدلاؤ کی عشیم سمبھاؤ نائے چھپی رہتی ہے کو کوشش ہونی چاہیے تو میں نے آپ سے کہا ایک طرف بہشکار تھا آج بھی کتی پہ لوگ اس منو بھرطی کو اپناتے اور اس سے اُلٹ ایک دوسری آتی ہے ساب شویکار یہ دونوں گلت ہیں ہمیں چاہیے سنسکار اور شدھار سنسکار ایسی ڈالے ایسا ڈالے ایسا ڈالے کہ کوئی گلتی ہی نہ کر پائے اور اس کے بہوجود پرشنگ اور پرستی تیو کسی سے کوئی گلتی ہو بھی جائے تو پیار سے اسے شدھار ہو یہ دھار میں کہتا ہے نہیں تم سے ہمارا کوئی ناتہ نہیں یہ یہ پدتی ٹھیک نہیں اس کے کارے ہم نے بہت کچھ کھویا ہے اور جو بچا کھچا ہے وہ بھی کھو شکتا ہے اس لئے شاہد دھان ہونے کی دروت ہے ہمارے ہاں کہا گیا ہے کہ کوئی اگر تم سے جلتا اپنانا پر ایسا مت کرنا کہ تمہارا اپنا ہی تم سے ٹوٹ جائے ساتھ 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 ترے بھاشا میں ہم کہیں تو ہمارے ہاں دو شبد آتا ایک ورن الاب اور ایک ورن سنسکر سنسکار کے ساتھ سدھار کا نام ورن الاب ہے اور بنا سنسکار کے چاہے جس کو شوی کار نے کا نام ورن سنکر ہے ورن الاب الو کرنی ہے ورن سنسکر نہیں آج کھچڑی بن رہا ہے پہلے ہم اپنے سنسکار کو مجبوط بنائیں تب ہم اپنے آپ کو شمحل سکیں گے اور جب ہمارے اندر سنسکار ہوگا ہم اس سنسکار کا بیجار اوپن اوروں کے اوروں کے لئے کر سکیں گے تب ہم سامنے والے کو سنبھال سکیں گے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں گرنا کبھی مت گر جاؤ سنبھل جانا پر گرانا کسی کو مت کوئی گرہ ملے سنبھال لینا اسی کا نام استحتی کرن ہے کوئی گرہ دکھے ٹھیک ہے مجھے سنبھال لائے پیار سے سنبھال لے کا پرگرام کیا ہوتا ہے فلٹن کے جین پریوار کی گھٹنا ہے مہار آسٹے میں فلٹن ایک پریوار کا ایک یوک ویشنی ہو گیا ایسے پریوار کا یوک ویشنی ہو گیا جس پریوار کے پرموخ سات پرطمہ دھاری تھے اور ویشنی بھی ایسا ویشنی نہیں ہوا وہ ایک ویشا کے گھر میں ہی رہنے لگا گھر چھوڑ کر وہ ایک ویشا کے ساتھ رہنے لگا یہ گھٹنا پورے پریوار کو ہلا دینے والی تھی دن بیٹ گئے پریوار میں ایک بیوہ کا اوشر آیا بیوہ کے مانگلک اوشر پر سارے رشتے راتے داروں کو آمنترت کیا گیا پریوار کے پمکھ نے اپنے پتروں سے بلایا بلا کر کے پوچھا سب کو بلا لیا بلا لیا بیٹے کا نام لیار کا اس کو بلایا پتا جی اس کل کو لنکی کو کس موسے بلائیں گے آپ نام مک لیجئے دادا جی نے کہا بیٹے کھون کے رشتے ایسے نہیں بلائے جاتے کھون کے رشتے ایسے نہیں بلائے جاتے میں کہتا ہوں اسے بلا میں کہتا ہوں اسے بلا لوگوں کا من تو نہیں تھا لیکن اس وقتی کا پرتاب اتنا تھا کہ کسی کو ان کی بات کٹنے کی ہمت نہیں تھی ٹھیک ہے آپ نے کہا ہے تو بلا لیتے ایک سرس کو آمن ترت کرنے کے لئے بھیج دیا گیا گیا اور کہا گھر میں شادی ہے دادا جی نے بلایا آنا ہے تو آ جائنا ترسکار کا اتر بھی ترسکار سے ملا ابھی فرصت نہیں ٹھیک بیوہہ کے دن سارے اتھتی آئے پر اس دادا جی کی نگاہ ہے کیول اس وقتی کو خوشتے رہی وہ نہیں آئے بعد میں اپنے پتروں سے پوچھا کیوں اس کو بلائے تھے آیا کیوں نہیں وہ کس موسی آئے گا ایسی بات نہیں کون گیا تھا بلائے یہ گیا تھا کیا بولا تھا گھر میں بیوہ آنا ہے تو آ جانا نہیں ایسے نہیں ہوتا چلو میں چلتا ہوں میں چلتا ہوں ان کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا اس کا مقام دادا جی خود پیدل چل کے اس کے گھر کی طرف گئے وہ اپنے گھر کے چھت سے دادا جی کو آتا ہوا دیکھا اتھر پسر مچ گئی اور جیسے دادا جی گھر کے دوار کے نکٹ آئے وہ نیچ پر سے نیچ اتھر کر ان کے چندوں میں گر پڑا آنکھوں سے آنسو کی دھار بہ نکلی رو رو کر اس کی حالت خراب دادا جی مجھے معاف کرو دادا جی نے اسے اٹھایا اپنے گلے سے لگایا دادا جی نے اسے اٹھایا اپنے گلے سے لگایا اور کل اتنا کہا بیٹا گھر چل سب انتجار کر رہے ہیں بیٹا گھر چل سب انتجار کر رہے ہیں اور وہ دادا جی کے ساتھ ساتھ روتا روتا آ گیا دادا کی آنکھوں میں بھی آنسو اور بیٹے کے آنکھ میں بھی آنسو اور ایک بار بیٹا گھر آیا پھر ہمیشہ گھر کا ہو گیا پوری طرح سدھر گیا یہ ہے ادھارن اس کا نام ہے اشتتی کرن تم کیا کرتے ہو اگر تمہارا جیول اس طرح اچھا ہوگا تمہارا تمہاری سوچ اچھی ہوگی تو تم ہر کسی کو سنبھال لوگے اور جس کی سوچ گھٹیا ہوگی وہ کبھی کسی کو نہیں سنبھال سکتا سنبھالنے کا یتنے کیجئے گرانے میں کیا مجھا ہے لیکن آج کل لوگ گرانا ہی جانتے سنبھالنا ایک نے پوچھا میں ہمالے پر چڑھ جاؤں گا تو مجھے کیا دوگے یدی میں ہمالے میں چڑھ جاؤں گا تو کیا دوگے اس نے کہا دھکا یہ حال ہے بہت سرل ہے کبھی کسی بھی بے کشور پر دوست لگانا نہیں کٹھن ہے دربل کو بھی دھکا دینا اور ستانا دربل کو نہ اور ستا کر اسے اٹھاؤ اس چیون میں تن کی سندرتا کو تج کر من سنگارو اس چیون میں یہ اکتی ہونی چاہے سبحالنے کا لکھا رکھو بندھو ابھی تک جو بات میں نے بتا یہ بات یہ تو سو ایک ورس پرانی بات ہو گئی ہے لیکن استطیقرن کا ایک برطمان سنسکرن میں آپ سب کے مدھ رکھتا ہوں کیسے استطیقرن کیا جاتا ہے ایک یوک سٹے کا عادی ہو گیا کچھ انگتی میں پڑا اور سٹے میں اس نے لاکھوں روپیوں کا نقصان کر دیا ماں باپ کو پریوار کو کسی کو کوئی پتہ نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سراب بھی پینے لگا ایک ایسے پریوار کا یوک جو ایک سنسکاریت پریوار کے روپ میں جانا جاتا تھا لوگوں کو ابھی اس کی اصلیت کا پتہ نہیں پر اٹھارہ سال کی عمر ہوئی ٹویلت کلاس میں پڑھ رہا تھا کرکیٹ کے سٹے کے چکر میں پھس گیا اور وہ یہ چکر بھی ہوئے اس میں ایک بار ویکتی اولستا ہے تو اولستا ہی رہتا ہے پھر نکل نہیں پاتا جب اس کی استطیقی ایسی ہوئی اس نے اس کے چاچا کو اس بات کا پتہ لگا چاچا اور اس کی عمر میں زیادہ انتر نہیں تھا چاچا کی عمر تیس سال کی تھی لیکن وہ بہت سمجھدار تھا اس نے دیکھا کہ بھتیجہ اس شکر میں پھس گیا ہے بری طرح جکل گیا ہے اور یہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور اس گھٹنا کا پتہ اگر اس کے ماتا پتہ کو اور ہمارے ہمارے ماتا پتہ کو یعنی لڑکے کے دادہ دادی کو لگے تو پورا پریوار آہد ہوگا اس نے بہت سمجھداری سے کام کیا اس کو بلایا ایک آنت میں بلایا پھینڈلی بات کیا اور اس سے اس کی واسطہ وقتہ کو اگلوایا پہلے تو بتانی رہا تھا ایسے لوگ پڑایا جو ہے لپا پوتی کرتے ہیں آدھی ادھوری باتیں کرتے ہیں لیکن اس کے چاچا نے اتنی آتمیتہ سے بات کی کہ اس نے سب کچھ بتا دیا اس نے سب چیزیں نوٹ کی اور نوٹ کرنے کے بعد اسے کہا کہ دیکھ تُو نے جو کچھ بھی کیا ہے تو گلت کیا ہے اس کی بھرپائی آج ہمارے پریوار کے سامنے ایک بہت بہت چھنوتی بھی ہے لیکن دیکھ جو کیا سو کیا آگے اگر کرے گا تو ہمارے پریوار پر کیا اثر ہوگا دیکھ تیرے جیسے یوگ جس نے ابھی کمانا نہیں شروع کیا اتنے روپیے کی لائیبلیٹی پریوار کے لئے دے دیں یہ ٹھیک نہیں ہے پھر بھی یہ لائیبلیٹی تو آج پوری ہو سکتی ہے کاس مجھے پتہ لگ گیا اگر پتہ نہیں لگتا تو تو اس چکر بھیوں میں ہی فسا رہا تھا اس سے باہر نکل ان سب کی سنگتی کو چھوڑ اور اس کو میں پورا کسی بھی طریقے سے پورا کروں گا اب پریوار کو بھی پتہ نہیں لگنے دوں گا تم کو ایک سنکل پرینہ ہے کہ اپنے جیون میں اب ادھر جھانکنا بھی نہیں ہے اپنی پڑھائی لکھائی کرنا ہے اور دھیرے دھیرے بیع پارے میں ہاتھ بٹانا ہے پڑھائی اپنے ساتھ چلے گی اس کے چاچا کے اس آتمی تاپون بہوار سے اس کا حدہ پریوارتیت ہو گیا اس نے چاچا کو پرنام کیا اور کہا چاچا آپ نے مجھے سنبھال لیا میں اب آپ کے سامنے پتگیا کرتا ہوں کہ اب کبھی کوئی شکایت کا اثر نہیں دوں گا وہ ایک دم صدر گیا اس کے چاچا نے اپنے بڑے بھائی سے بات چیت کر کے اندر ہی اندر سارا میٹل سیٹل کر دیا اور آج یہ استحتی ہے یہ گھٹنا لگوک بارہ تیرہ سال پرانی ہے وہ لڑکا آج اپنے کاروبار کو بہت دکشتہ سے نبھا رہا ہے اس کا پریوار بس گیا صدر گیا یدی اس کے چاچا نے ایسا نہیں کیا ہوتا تو اس لڑکے کا کچھ بھی ہو جاتا ہے ایک دوسرا قصہ بھی میرے سامنے میں آپ سب کی بات ہی آپ سب کو سنا رہا ہوں وہ بچہ صدر گیا ایک دوسرا بڑا پریوار جن کا کافی لمبا چونہ کاروبار اور کاروبار میں ان کا ایک بیٹا اسی طرح کی پروتیوں سے جڑ گیا پریوار کے سدشتوں کو معلوم پڑا بری طرح ڈاٹ ڈپٹ کر دیا اس کی سمسچہ کی تہمے جانے کی کوشش نہیں کی کیا لائیبلیٹیز ہے کیا نہیں ہے اسے کیسے نپٹانا یہ سب تو کچھ نہیں کیا ڈاٹ ڈپٹ کر دیا اور کچھ نیانترہ نے اس پر لگا دیئے نتیجہ یہ نکلا کہ وہ چوری چھپے ککرت کرنے لگا اور آج ڈرگ ایڈکٹ بنا بیٹھا ہے ڈرگ ایڈکٹ بنا بیٹھا ہے وہ صدر نہیں پایا تین ایز میں یادی اسے پرارمب سے صدارنے کی کوشش کی گئی ہوتی تو سائد بیٹا بھٹک نہیں پاتا تھوڑی سی چوک وقتی کے سمپونہ بھوشت کو چرمرا دیتی ہے ہمیں ان باتوں کو بہت دیان سے رکھنا چاہیے جنوت سے زیادہ نیانترن اور جنوت سے زیادہ آجادی دونوں ہانی کھا رکھا ہے کچھ لوگ جروت سے زیادہ نیانترن رکھتے اپنی شنطان کے آگے بیٹے کی باپ کی طرح نہیں پولیش کی طرح بہوار کرتے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایک دم کھلی چھوٹ دیتے اتنے ادار بن جاتے ہیں کہ پوچھئے مرد یہ دونوں عطیہ ہیں اسے شدھارنا چاہیے اسے نیانترن کرنا چاہیے اور جب ہم اس پر نیانترن کریں گے تب ہی پریورتن ہوگا تیشتی کرن انگر بہت بیاباکسن درب میں سمجھنے کی جنورت ہے دھرم کی پرتیش شدہ وانے لوگ ایسے ہی بہت طلب ہوتے ہیں اور جن کی دھرم میں شدہ ہے اس کی دھرم نشتھا قوم استھر بنائے رکھے یہ پرسارت ہمارا ہونا چاہیے اس کے طرف ہماری درشتی ہونی چاہیے کوئی کسی وجہ سے دھرم سے بمک ہوتا ہوں اگر اپنے سالیرک کارن سے ہے تو ہم اس کو جو آوشک ہو سہائتہ دیں آرثی کارنوں سے سوٹے آرثی کسی یوگ دیں سماجی کارنوں سے سماجی کسی یوگ دیں پاریوارک سمجھا اگر کسی کے سامنے ہے تو ہم اسے سمجھوتا کرا کر اسے ٹھیک کریں یا کوئی کسی راجنیتک پرستی وس دھرم سے چتھ ہو رہا ہے تم وہاں اس کا نرہ کرنے کریں جو جہاں جس استھتی میں فسا ہوا ہے اسے ہم وہاں سبھا لینے کی کوشش کریں چھمتا کی انرو نشت ہم اگر اپنی اوقات سے باہر ہوں گے تو نہیں ہوگا آج کل یہی ہو رہا ہے ساوق لوگ منیوں کو استطیق کرنے کرنا چاہتے اور خود کا کوئی ٹھیکہ لانے خود کہاں آئے اس کا پتہ نہیں ان کا کر رہے ایک بار ایک شیٹی بہت تیجی سے بھاگ رہی تھی رستے میں اس کی شہیلی مل گئی اتنی تیجی میں کہاں خون دینے کہاں جا رہی ہے کس کو پتہ نہیں ایکشیڈنٹ ہوا ہاتھی کو خون کی جروت ہے اگر چھیٹی جس کے پاس کترہ بھر خون نہیں وہ ہاتھی کو خون دینے جائے گی تو کیا ہوگا پہلے تم سمرت بلو خود کو سبھالو پھر اور کو سبھالو تم آئی نشتہ دربل ہوگی تو تم کسی کو نہیں سبھال پاؤگی آج کل اس نشتہ کی دربلتا دنوں دن پڑھ رہی ہے اچاری کند کند شیستی کرن کی بیاکشہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اُم مگم گچھن تم سی مگے جو تھوے دی اب پانم سو ٹھڈی کرنین جدو سممائی ٹھی منی ابو انمار کی اور بھاکتے ہوئے من کو روک کر جو سنمارگ میں لگاتا ہے شیومارگ میں لگاتا ہے وہی استیتی کرن انگ سے یکت سممیک درشتی کہلاتا ہے یعنی پہلے جو خود کو سنبھالتا ہے وہی اوروں کو سنبھالنے میں سمرت ہوتا ہے تو گروہ مت گراؤ مت سملو اور سمحالو سمحالنے کی کوشش کرو اُپیکھا اور ترشکار قطع نہیں ہونا چاہیے یدی ہم نے سنسکار اور سدھار کی پکریہ اپنا لی تو ہمارے شامنے کوئی بھی شمششہ کبھی بھی سیس نہیں رہے گی یہ پیاس ہمارا ہونا چاہیے دیکھئے آپ اپنے آنکھوں کو اپنی شمرتی کے کوش کو کھولیے دیکھئے آپ اپنی شمرتی پٹل کو پلٹ کر دیکھئے کئی بار ایسا رہا ہوگا کہ کئی موقع ایسے آئے جہاں آپ سامنے والے کو سمحال سکتے تھے پر آپ نے اُس کی اُپیکشہ کی اُس کا کھامی آجابی ہوا اب تیع کرو کہ میں کبھی کسی کو گراؤں گا نہیں اور کوئی گرے گا تو یہ تھا سمبھوشیں سنبھالنے کی کوشش کروگا اپنی شکتی بھر کسی کو گرنے نہیں دوں گا گر جائے تو سنبھلوں گا یہ پرشارت ہونا چاہیے آج ہماری سماج میں جہن سماج ایک سمپن سماج کے روپ میں جانی جاتی ہے لیکن اس سمپن سماج میں بھی بہت سے ایسے گریب بھائی بھندو ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا جن کو کوئی پہچانتا بھی نہیں اس کے بعد بھی وہ دھرملشٹ بنے ہوئے ہیں اور کئی مشیبت کے شکار ہو کر دھر میں بمخ ہو رہے ہیں ابھی آپ لوگوں نے گھٹنا سنی تھی میں نے پہلے پچھلے دنوں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ کرنا ٹک میں ایک پریوار کینسر سے پیڑیت ہوا مشننیج کے ہسپیٹلز میں ان کی چکتسہ ہوئی سات لاکھ روپے کا بل بنا وہ اسے پی کرنے میں سمرت نہیں تھے تو انہیں پرستاو دیا گیا کشنیٹی کو ایکشپٹ کر لو مرتا کیا نہیں کرتا انہیں من بنا لیا چھ یا سات لوگوں کا پریوار تھا لیکن یہ تو گلیمت ہے تاتیہ بھائی آدھی کو پتا لگا وہ لوگ دورت سکری ہوئے اسپتال کے بل کا بھکتان کیا اور اس ایک پریوار کو سنبھال لیا ایک پریوار تو سنبھال گیا پر ایسے کتنے پریوار ایسے بھی ہیں جنہیں کوئی شمالنے والا نہیں ہیں آپ ان کے لئے سوچو استطیق رننگ کا ایک روح یہ بھی ہے انیس سو بانبے میں انترکش پارشنات آپ کا سرپور مہراشتہ وہاں اپنے دیگمبر جہن پریوار کے پچاس ساٹھ دیگمبر جہن سماج کے پچاس ساٹھ پریوار ہے گردے کے پاس آئے وہاں کے کچھ پدادی کاری ایک مالک شنجیب بج جو واشم کے وہاں کی پوری بیوستان دیکھتے تھے وہ آئے تھے تو ان کی مالی حالت کی بات کی ان کی اس سمیں تنخواہ دیر سور پہ رہتی تھی اور وہ پورے مندر کی رکشہ کے لئے جان لگانے والے لوگ پوچھا بھیا اس سے کجارہ کیسے چلتا ہے بھلے کچھ نہیں ہم نمک کے ساتھ جوار کی روٹی کھا لیتے ہیں آچائر مہراج کو بیدنا ہوئی یہ جہن سماج کی بات کر رہا ہوں آچائر مہراج کو بیدنا ہوئی انہوں نے تچھن کہا ان لوگوں کے لئے کچھ کرنا چاہیے اور اس سمیں ساگر میں پنچکلانک ہوا ایک گھوشت کر دیا گیا کہ ساگر کے اس پنچکلانک کی جو بھی راشی آئے گی یہ سب ان لوگوں کے لئے دیا جائے گا اور انیس سو تیرانوے میں ساگر کے پنچکلانک سے جو راشی آئی میرے کھال سے اٹھائیس یا تیس لاکھ روپے کی بچت راشی تھی وہ ساہو اسوگ جی ان دنوں جیویت تھے ان کے بینٹ کولمین جو ان کی کمپنی ہیں اس راشی کو اس میں نویش کیا گیا اور اس سے ان کرمچاریوں کو بونس دیا جاتا ہے آج وہ پریوار خوشحال ہیں انیس سو تیرانوے ساہد دوہجار اٹھارہ ہے پچیس سال بیٹھ گئے میں آپ سے کہتا ہوں ایسے کتنے پریوار ہوں گے تمہارا ادائیت تو ہے کمجوروں کو سنبھالو اگر تم سکشم ہو تو ہر سکشم پریوار کی جمہ داری ہے اپنے جیول میں کم سے کم ایک اکشم پریوار کو سکشم بناو تب ہی تمہارے سمرت ہونے کا کوئی عرض ہے اسے مجبوط بناو تن سے من سے دھن سے بگت دنوں میں نے آپ سب کے مدھ جو سماج کی جنگلنا اور مندروں کی گلنگا کی بات کی اس کے پیچھے بھی میرے ایک ہی بھاؤنہ ہے کہ ہم سماج کی واسطہ بھی کی ستھی کا آقل ان کرے آج کسی سے بولا بولا جہنی تو بہت پیشے والے ہیں مانتا ہوں کچھ جہنی پیشے والے پر ان کو دیکھو جو غریب ہیں آج بھی مجدوری کر رہے ہیں آج بھی رکستہ چلا رہے ہیں آج بھی مونگ پھلی بیچ رہے ہیں اور آج بھی کئی ایسے بھی جہن ہیں جو دوسروں کے گھروں میں برطن ماج رہے ہیں بید نہ ہونی چاہیے تم لوگوں کو کہ ہم ان کے لئے کچھ کام کرے مجبوط بناو سنکر بلو اس لئے میں نے آپ سب سے کہا بہت سارے لوگوں نے اپنی جانکاریاں اپلوڈ کی ہے پر ابھی جیسا آپ ایک شد پرگرام ملنا چاہیے ویسا نہیں مل رہا ہے پورے دیش بھر کے لوگوں کو کہتا ہوں یدی پیش کا ایک پورا سنگٹیت صوروب بھی بنانے کی یوجنا بن رہی ہے لیکن آپ ادھک سے ادھک جانکاریاں اپلبد کرائیے ہماری سماج کا واسطوک آقلن ہونا چاہیے اور پھر پورے سماج کا ایک آرثک سروکشن کرا کر ہم کوشش کرے آنے والے دس ورسوں میں جہن سماج کے ایک ایک وقتی کو ہم سمرت بنائیں سمرت بنائیں سمرت بنائیں اتنا سمرت بنائیں کہ یہ جہن سماج کے لوگ سرو سماج کو سمرت بنانے میں اپنا کچھ یوگدان دے سکے گھر سے شروعات کرے باہر تک اس کو پھیلائے یہ پرشارت آپ سب کو کرنا ہے یہ ستھکر اننگ کا ایک روپ ہے کیونکہ گریب کی کوئی نہیں سنتا امیروں کو سب پوچھتے تو کم سے کم ہم ان کی طرف اپنی درشتی دوڑائیں گے تو کچھ اچھا پرنام پاپائیں گے وہ ہمارا لکش ہونا چاہیے اس طرف ہماری درشتی ہونی چاہیے اس کو بڑھائیے اس لیے یہ جو یوجنا آپ سب کے مدد رکھی گئی ہے آپ اسے پراتمکتہ کے ساتھ سنسوچت کیجئے آپ جتنی تطبرتہ سے اس اپکرم کو آگے بڑھائیں گے یہ کام اتنی جلدی ہوگا میں تو یہ کہتا ہوں سبھی لوگوں کو کہ جہاں جہاں کوئی بھی منیراج ہیں آئریکائیں اور سادھو گن ہیں ان سے آپ سادھوی گن ہیں دگمبر ستامبر دونوں پرمپراؤں میں آپ ان سے اس بات کے لئے نویدن کیجئے ان سے منچوں کے مادم سے یہ بات کہلوائیے آپ ببین سوشل میڈیا کے مادم سے سماج میں یہ سندیس مہنچائیے کہ ہمیں اپنی سماج کا واسطویق آقلن کرنا ہے جنگلنہ کے ابھیان کو مورت روپ دینا ہے تاکہ ایک پروفیشنل ٹیم کے مادم سے ہم اس کا صحیح آقلن کر سکے آرثک سر وکشن کر سکے اور ٹھوز کار یوجنا بنا کر سماج کا بہو مکھی بکاس کیا جا سکے یہ آپ سب کو کرنا ہوگا سب لوگوں کی جمہداری ہے اور میں اور کرتا ہوں جو اس قائل سے اتھپریری تھے جو چاہتے کہ میں اپنا سمیہ دوں وہ بھی اپنا سارا اس بیپ سائٹ میں ڈیٹیل ڈال دے تاکہ سمجھ رہتے میری بھاؤنا ہے نومبر یا دسمبر مہنے میں ایک کچھ لوگوں کو بلا کر اس کا ایسا صور بناوں کہ آنے والے چھ مہنے میں اس قائل کو ہم انجام تک پہنچا سکے تو اس کے لئے بہت بڑے بولینٹیرز کی ٹیم کیا آشکتہ آپ لوگ جھٹیے میرا اپنا حلبہ یہ بتاتا ہے کہ سماج چاہتی ہے کہ ہم کرے پر صحیح بیکتیوں تک ان کی پہنچ نہیں ہے جو سمرت آدمی اپنا دان بھی دے اپنا دھن بھی لگانا چاہتے تو کس کو لگا ہے پاتر تک جب تک آپ کی پہنچ نہیں ہوگی تب تک کوئی کاری نہیں ہو سکتا اس لئے میں چاہتا ہوں میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کو بھاملات مقروب سے تھوڑی دیر کے لئے ادویلیت کر دوں اور آپ لوگ تھوڑا بہت کر دیئے ہمارا تو یہ دھیان کھیال رکھنا چاہیے دھے ہونا چاہیے کہ انتیم پائیدان میں بیٹھے ہوئے بیکتی تک آپ کی ہاتھ پہنچے اور اسے سکھر پر پہنچانے میں آپ سمرت بنا سکو یہ کائر ہونا انتیم پائیدان سے اٹھا کر کہ اس کو سکھر تک پہنچانے کا اپکرم کرو یہ ہمارا مارک ہے یہ ہمارا دھرم ہے اس مارک کو اپنائیں گے اس دھرم کو اپنائیں گے تو ہم سرو دے کر پائیں گے سب کا منگل کر پائیں گے سب کا کلیان کر پائیں گے یہ پرشارت ہمارا ہونا چاہیے تو ہم اس تھیتک رننگ کو بیوارک روپ سے سمجھے سمجھے یہ کتنا بیاپک انگ ہے یہ ہمارے سماج کی مجبورتی کا آدھار ہے ہمیں اسے اپنانا ہوگا تب ہی ہم کچھ سارتھک کر پائیں گے آپ سب کے بیچ سدھ چکر مہا منڈل بیدھان کی بات کی گئی سدھ چکر مہا منڈل بیدھان اپنے آپ میں عدبت انشتھان ہے جیسی سوچنا ہے بہت تھوڑے ستھان بچے ہیں آپ اس کا بھی لاب لیں میرے پاس کچھ لوگوں نے کہا کہ مہراج جو منڈل لینے پاتے ہیں ان کے لئے بھی اس ستھان ملنا چاہیے میں نے کہا آل تالیس پورے ہونے دو پھر اس کے بعد بتائیں گے دو چار بچے ہیں ہو سکتا ہے کل اس کے بارے میں آپ کو جانکاری ملے گی نیراس ہونے کی جروت نہیں ہے بھگوان کے دربار میں ہر کسی کو سرن ملے گی ہر کسی کو سرن ملے گی بس تھوڑی سی ان کی بیوستہوں کو جرور دیکھنا پڑے گا لیکن میں تو رتلام والوں سے کہتا ہوں کوئی گھر باقی نہیں ہونا چاہیے کوئی وقتی باقی نہیں ہونا چاہیے ابھی باہر کے جتنے نام ہیں انوپاتستہ رتلام کے لوگ پیچھے ہیں پیچھے ہی رہا جاؤ گے آگے آو بہر چل کر کے حصہ لو کیونکہ انوشتھان تمہارے آن ہو رہا ہے تو پہلی جمعہ داری تمہاری ہوتی ہے یہ موقع بار بار نہیں ملتے اس لئے ایسے اوسروں کا بھرپور لاب اٹھانا چاہیے دوسری بات ابھی آپ سب کے مد اکیس تاریخ سے جس سنکھلا کی بات کی گئی وہ بھی مجھ سے لوگ کہہ رہے تھے مراج آپ کے پروچن تو ایسے ہو ہی رہے ہیں لیکن کچھ ایسا پروچن بھی ہو جو لوگوں کو پریوار میں پریم اور ایک ستتہ استحاپت کر سکے اس کے لئے میں نے ایک پیکج تیار کیا ہے جو پورے ایک شبتہ کا کارکم ہوگا جس میں ہم ماں ممتہ کا منگل کلس سے اپنی بات شروع کریں گے اور پریوار کی خوشحالی کا راج میں پورا کریں گے آپ کے پریوار میں خوشحالی کے پرش پر کیسے کھلے ان کی پوری چرچہ اس پورے آگامی شبتہ میں ہوگی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پریوار میں خوشیوں کی بیار پھیلے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پریوار میں پریم اور آدمیتہ بنے رہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پریوار میں سنسکاروں کی جوت ہی جگہ رہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پریوار میں دھرم کا بھاو بنا رہے تو اس پوری شنکھلا کو مت چھوڑنا اور خاص کر یواؤں کو اس میں ضرور لانا یہاں بھی جو بیٹھے ہیں بہویں بیٹوں کو پہلے بھیجو بھلے ساسو نہ آ پائے آ کر کے پورا لاب لیجئے اور آخری دن ہم نے ماتر پتری بندن مہتسو کا ایک شروع رکھا ہے جس میں آپ کے ہاں بھی راجت ان سن تگن بھی آئیں گے وہ ماتر پتری بندن مہتسو اپنے آپ میں ایک عجبت مہتسو ہے اس مہتسو کا آپ سب کو لاب لینا ہے اس مہتسو میں ایک ایسا روپ ہوگا جب ایک ساتھ تین یا چار پیڑی کے لوگ اکٹھتے ہوں گے اور اپنے ماں باپ کی مہیمہ کو جان کر ان کی چنن بندنا کریں گے ان کے پاتھ کا پکشال کر کے اپنا سممان دیں گے یہ ایک بہت بڑا کارکم ہے یہ دوپہر میں تین گھنٹے کا کارکم ہے دو بجے سے لے کر پانچ بجے تک کا آپ سب اس پورے کارکم میں اپنی شباہ گتا دیں گے اور میں یہی پر بھی رام لے رہا ہوں بولیے پرم پوچھ آچار گروہ سری بدیا ساگر جی مہراد